اسلام علیکم آپ نے ٹائٹل تو پڑھا ہوگا چکن درباری موگلائی ڈش میں اگر آپ کچھ آسان سی ریسپی بنانا چاہتے تو اس مزیدات سے چکن درباری کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی آسانی سے بن جاتی اور ٹیس اس کا بہت مزیدہ آتا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو اگر آپ میرے چلیل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک کلو چکن لے لیا اسے اچھی طریقے سے دھو کے چھنی میں میں نے رکھ دیا تھا جب اس کا پانی نکل گیا ہے تو اسے میں نے ایک برتن میں نکال لیا ہے اس میں ڈھائی کھانے والا چمچ آپ نے ادھرک لسن کا پیس ڈال دینا ہے اب اس میں میں نے لال میچ کا پورڈر ڈالا ہے دیڑھ چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیز کے حساب سے رکھئے گا اگر آپ کی مرچی زیادہ تیز ہے تو آپ کم ہی ڈالیے گا اب دو چائے کا چمچ میں نے دھنیا پورڈر ڈال دیا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے بھونے ہوئے زیرے کا پورڈر ڈال دیا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ پورڈر ڈال دیا ہے اور نمک کو میں نے ایک کھانے والا چمچ ون ٹیبل سپون لیول میں کر کے ڈالا ہے نمک کو میچ آپ نے ٹیز کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے سو گرام دہی ڈال دینا ہے یہ دو سو گرام کا ڈبا ہے اس میں میں نے آدھے دہی کا استعمال کیا ہے زیادہ پتلے دہی کا استعمال مت کریے گا اب اس میں ہم نے تھوڑا سا کٹا ہوا آدھا مٹھے کے قریب ہرہ دھنیا ڈال دینا ہے اور آدھا چائے کا چمچ حلدی پورڈر اور اچھا سا کلر آنے کے لیے آپ اس میں ایک کھانے والا چمچ ون ٹیبل سپون کشمیری لال میش پورڈر ڈالیں اس سے گریوی کا کلر بہت اچھا آئے گا اب اسے آپ نے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد فریج میں رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو اسے ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر گرمی کم ہے اب اسے میں نے رکھ دیا تھا ٹیبل پہ ہی اب جب تک چکن میرینٹ ہو رہا ہے آپ نے ایک چوتھائی کپ بادام لینا ہے یا آپ کم سے کم تیس بادام کا استعمال کریں اور اسے میں نے پانی میں بھیگنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑے سے گرم پانی میں بھی بادام کو بھیگا سکتے ہیں اس سے بھی چھلکا بہت جلدی اتر جائے گا اب آپ نے جب بادام بھیگ جائے تو آپ نے بادام کو چھلکے آدھے بادام کا پیس بنا لینا ہے رکھ دینا ہے ریسے پی میں آگے استعمال کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے چار میڈیم سائز کی پیاس کو پتلا پتلا سلائس کر لینا ہے بہت پتلا کاٹے میں نے سلائسر میں کاٹا ہے اس سے بہت اچھا برستہ تیار ہوگا اب ایک کپ آئل لیا تھا میں نے اس میں پیاس کو فرائی کر کے نکال لیا ہے اس طریقے سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں پیاس جلینا نہیں تو آپ کی گریوی کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے اب سیم آئل میں جب پیاس فرائی کرنے کے بعد جو بچا ہے میں نے وہی آئل کا استعمال کر اس میں ایک جاویتری کا ٹکڑا دالا ہے ایک جاویتری کا ٹکڑا ایک انچ کے قریب دال دے تین لونگ اب بارہ سے پندرہ آپ کالی مریچ ڈال دے گیس کے آج کو میں نے ابھی تھوڑا سا میڈیم رکھا ہے تاکہ مسالے جلے نہ اب جیسی مسالوں میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے آپ نے میرینٹ کیا ہوا چکن ڈال دینا ہے چکن کو آپ کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے ضرور میرینٹ کریں اگر وقت کم ہے تو جب تک چکن میرینٹ ہو رہا ہے آپ باقی چیزوں کی تیاری کر لیں لیکن چکن اگر اچھے سے میرینٹ ہوگا تو ٹیسٹ اور اچھا چکن کائے گا اب تیز آج پہ آپ نے اسے پکانا ہے اب جس بال میں آپ نے چکن کو میرینٹ کیا تھا اس میں آپ نے آدھا کپ کے قریب پانی ڈال کے باول کو اچھی طریقے سے صاف کر کے اس میں ڈال دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے چکن کو صرف اتنا پکانا ہے کہ چکن اچھی طریقے سے پکنے لگے اب اس میں اچھی طریقے سے مسالوں میں جوش آگیا ہے تو آپ نے گیس کی آج کو دھیما کر کے اس میں پیاس کو کرش کر کے اچھی طریقے سے ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال دینا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے بادام کا پیس تیار کیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک چوتھائی کپ کے قریب ڈال کے آپ اسے پیس لیں اور اسے بھی ڈال دیں بادام ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور دھیمی آنچ پہ آپ نے اسے پکنے کے لیے رکھنا ہے اور بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے رہیے گا کیونکہ بادام میں نیچے سے پکڑ لے گا اس بات کا آپ خیال رکھے گا اب چکن کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ لیکپس کی ہڈی آپ کو نظر آنے لگی ہے پس اسی سٹیج پہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ چکن گل چکا ہے جب تک آپ کو لیکپس کی ہڈی نظر نہیں آتی ہے تو سمجھیں چکن کچھا ہے اب جیسی ہڈی آپ کو نظر آنے لگے تو آپ نے اس میں دو سے تین ہری میچ کو بیچ میں اسے کٹ لگا کے ڈال دینا ہے اور جو بادام ہم نے چھل کے آدھے رکھے تھے اسے ڈال دینا ہے اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی چکن بہت زیادہ ڈرائے ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے دم پہ رکھیں صرف پانچ منٹ کے لیے کیونکہ اس کی گریوی گاڑی ہوتی یہ پتلی گریوی کے نہیں بنتے اور اس طریقے سے جب آئل نظر آنے لگے تو آپ نے گیس کا چولہ بند کر دینا ہے اب آپ کے چکن درباری بن کے تیار ہیں آپ اسے گرم گرم سیمپل سی چپاتی کے ساتھ سرف کریں یا سیمپل سی سٹیم رائز کے ساتھ اگر دعوت کے موقع پہ آپ بنا رہے ہیں یا گھر والوں کو سپیشل کھلانا چاہتے ہیں تو آپ مٹر والے سیمپل جو پلاو بنتے ہیں اس کے ساتھ سرف کریں اور پراتے کے ساتھ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا نہ بولیں اور ریسی پی پسند آتی ہے تو جینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا پیار دیں پھر ملتے ہیں نئی ریسی پی ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ